اسلام علیکم مہندی لگانے کے لئے کچھ ٹپس چاہیے ہوتے ہیں تو آج میں آپ کو وہ ٹپس بتاؤں گی مہندی بار بار پریکٹس کرنے سے ہی لگانی آتی ہے اس لئے آپ مہندی لگانے کی ابتداء سمپل پلین اور ایربک ڈیزائن سے کریں جس ڈیزائن کو آپ ہاتھ پر لگانا چاہتی ہیں اس کو پہلے سادہ کاغذ پر بنائیں پھر وہی ڈیزائن آہاتوں پر بنانے کی کوشش کریں کون کو ہمیشہ پینسل کی طرح پکڑیں کون کھولنے کے لئے کامن پین استعمال کریں اگر مہندی نکلنے میں پرابلم ہو رہی ہو تو کامن پین کے ذریعے ہی سراخ کو بڑھا کریں کسی دوسرے کو مہندی لگاتے وقت ہمیشہ مخالف سمپر میں بیٹھیں دائیں بائیں طرف بیٹھنے سے مہندی ٹھیک نہیں لگتی مہندی لگاتے وقت اگر ہاتھ حلنے سے ڈیزائن خراب ہو جائے تو ٹیشو پیپر سے صاف کر کے اسی ڈیزائن کو کوورپ کریں لیکن اگر ڈیزائن بلکل خراب ہو جائے تو پہلے والے ڈیزائن کو صاف کر کے نیا ڈیزائن لگائیں باریک ڈیزائن باریک ڈیزائن ڈیزائن کی نسبت موٹے ڈیزائن والی مہندی لگانا آسان ہوتا ہے اس لیے اپتدا میں سمپل پلین اور ایرابک ڈیزائن ہی پریکٹس کرنی چاہیے اس بار عید پر ہتیلی سے کلائی تک سمپل اور پلین مہندی لگانے کے بعد اس پر گلٹر ضرور چھڑکیں اس سے ہاتھ بہت خوبصورت لگتے ہیں